کراچی جو کے روشنیوں کا شہر کلاتا ہے یہاں پر بسنے والے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ نواسی ہزار چار سو چوبیس قاندانوں پر مشتمل ہیں کراچی کے بہت سے مشہور مقامات جیسے کلیفٹن، مزارک قائد وغیرہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتے ہیں اس طرح انیس سو چالیس سے بریٹش حکمرانوں نے یہاں پر بہت سے جرسز بنوائے ہولی ٹرنیٹی چرچ بہت نمائی ہے اس چرچ کو اس وقت کے بہت مشہور انجینئر جان ہل نے تعمیر کروایا جان ہل جو کے بریٹش سٹریکچر انجینئر تھا اس چرچ کی بنیاد اٹھارہ سو چالیس میں رکھی گئی ہولی ٹرنیٹی چرچ پاکستان ڈائسز آف کراچی جو کے اٹھارہ سو پچپن میں مکمل ہوا یہ کراچی کا بہت بڑا چرچ ہے جنار روڈ زینب مارکیٹ کے نزدیک واقعہ ہے اس چرچ میں ایک سو پچاس فٹ ایک تاور بھی بنایا گیا ہے اس چرچ کے تاور کی بلندی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو کم کیا جائے جو کہ لاہور کے بشپ نے اس مطالبے کو مانتے ہوئے اس کو کم کرنے کا آرڈر دیا عالمی جنگ کے دوران تمام چرچز کے تاور کو سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس چرچ کو بوف کلر کے گزری نما پتھروں سے بنایا گیا چرچ کے گرد نما میں ترنیٹی، گرلز ہائی سکول اور زیبو نسار روڈ بھی باقیہ ہے اس چرچ میں کافی افراد کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے یہ چرچ انجینرنگ کا مو بولتا ثبوت ہے موسیقی